اسلام علیکم یہ پولیٹیکل سائنس کی بیسکس کی جو لیکچر سیریز ہے یہ اسی سے نیکس لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ فیڈریشن کیا چیز ہوتی ہے آج میں اسی سے آگے ڈسکس کروں گا کہ اسینشل کنڈیشن آف فیڈریشن کیا ہوتی ہے یعنی اسینشل کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ضروری کنڈیشن ہے کیا چیزیں فلفل کرنی ہے تو تب ہی آپ کی فیڈریشن جو ہے ایک اچھی بنے گی تو وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو فیڈریشن بنانے کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ جیوگریفیکل کانٹیگوٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سٹیڈز جو فیڈریشن بنانے کے لیے ویلنگ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جیوگریفیکلی کنیکٹیڈ بھی ہو ایسا نہ ہو کہ ایک سٹیٹ جیوگریفیکلی ایک جگہ پہ لوکیٹڈ ہو اور دوسری سٹیٹ بہت ہی دور کہیں لوکیٹڈ ہو ان کے آپس میں کسی قسم کے زمینی راستوں سے کسی قسم کا کنیکشن بھی نہ ہوتا ہو تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر اس قسم کی تو پہلے فیڈریشن بنانا بڑا مشکل ہوگا اور اگر ان کیس بن بھی جاتی ہے تو وہاں سیکیورٹی کنسرن بہت زیادہ آ جائیں گے یعنی ان کیس آف ایگریشن فرام اینی ایدر سٹیٹ تو کون اس کو پروٹیکٹ کرے گا کیونکہ وہ جیوگریفیکلی کنیکٹیڈ بھی نہیں ہے اس سٹیٹ کے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ تو ان کیس آف سیکیورٹی تو اس میں کافی زیادہ مسائل پیش آ سکتے ہیں تو اس لیے فیڈریشن بنانے کے لیے یہ بات ضروری سمجھی جاتی ہے کہ وہ جو سٹیٹ ہے جو فیڈریشن کے اندر آنا چاہتی ہے یا وہ جیوگریفیکلی کسی نہ کسی سمینی راستے سے اس طرح سے فیڈریشن والی سٹیٹ سے کونیکٹیڈ بھی ہو تو تب وہ اچھی فیڈریشن بنے گی تو پہلی کنڈیشن جو ہے وہ جیوگریفیکل کانٹیکوٹی ہے دوسری بات کریں اسینشل کنڈیشن کی تو وہ ہے ڈیزائر فار یونین اب ایسا ہوگا کہ وہی سٹیٹ جو سٹیٹ فیڈریشن بنانا چاہتی ہیں یا فیڈریشن میں انٹر ہونا چاہتی ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے انظر ویل بھی ہو کہ وہ فیڈریشن کے اندر آنا چاہیں کوئی ان کو کمپیل نہ کر رہا ہو فیڈریشن بنانے پر کوئی ان کو فورس پولی لانا رہا ہو اپنے پاس کہ وہ فیڈریشن میں شامل ہو بلکہ ان کی اپنی ڈیزائر ہو یونین میں آنے کی ڈیزائر ہو ان کو فیڈریشن میں شامل ہونے کی ورنہ فورس پولی اگر اس کو انٹر بھی کر لیا جائے ایک خاص ٹائم کے لیے تو جب اس کو موقع ملے گا تو وہ ریولڈ کر لے گی اس ٹیٹ کے درمیان سیشن ہو جائے گی اس ٹیٹ سے اس کی تو وہ ریولڈ کرے گی یہ خاص ہو کہین پر جب بھی اس کو موقع ملے گا فیڈریشن کے اگینس تو ضروری ہے ایک دوسری اسینشل کنڈیشن جو ہے وہ فیڈریشن کے لیے یہ ہے کہ اس کمپوننٹ یونٹس اس کے اندر انٹر ہونا چاہتی ہیں تو ان کے اندر یونین کے لیے ڈیزائر بھی ہو وہ کوئی فورس فولی اس کو انٹر نہ کر رہا ہو نہ کوئی اس کو کمپیل کر رہا ہو بلکہ اس کی ذاتی اپنی ڈیزائر فار یونین ہونی چاہیے پھر تیسری اسینشل کنڈیشن یہ ہے کہ وہاں پر ڈیزائر فار لوکل انڈیپینڈنس بھی ہو اب فیڈریشن یونٹ تو انٹر تو ہوں گی فیڈریشن کے اندر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انٹر ہونے کے بعد وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو کھو دیں گی بلکہ فیڈریشن فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں وہ اپنی لوکل اٹانومی کو منٹین رکھیں گی فیڈریشن میں ایسا ہوتا ہے کہ پاور ڈسٹیبیوٹ ہوتی ہے سینٹر اور یونٹس کے درمیان تو یونٹس کو لوکلی اٹانومی دی جاتی ہے لوکلی وہ اپنے معاملات چلانے میں جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سٹیٹ یا جو کمپوننٹ یونٹ فیڈریشن میں انٹر ہو رہی ہے تو اس کی لوکل انڈیپینڈنس کی ڈیزائر بھی ہو تو جب بھی وہ فیڈریشن کے اندر آئے گی تو وہ اپنی لوکل انڈیپینڈنس کو یا لوکل اٹانومی کو جو ہے وہ منٹین رکھے گی اپنی لوکل اٹانومی کو نہیں کھوئے گی اس کو پریزار رکھے گی تو تیسری اسینچل کنڈیشن یہ ہے کہ اس جو کمپوننٹ یونٹ ہے اس کے اندر لوکل انڈیپینڈنس کی ڈیزائر بھی ہو چوتھی بات سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کامن انٹرس جو ہے وہ کمبائن کر لیتے ہیں یونائٹ کر لیتے ہیں مختلف کمپوننٹ یونٹ کو اور وہ فیڈریشن کے اندر کامن انٹرس کی وجہ سے انٹر ہو جاتے ہیں تو سم ٹائم کامن اکنامک انٹرس بھی فیڈریشن بنانے کی ایک کنڈیشن جو ہے وہ پیش آتی ہے اس کے علاوہ ایک اور اسینچل کنڈیشن یہ ہے فیڈریشن کی کہ جو کمپوننٹ یونٹس فیڈریشن میں انٹر ہوں گی تو ان کو ایکوالی تمام سٹیٹس کو ٹریٹ کیا جائے یعنی جتنی بھی فیڈریٹنگ یونٹ ہے ان ساری فیڈریٹنگ یونٹ کو ایکوالیٹی بیسس پر ٹریٹ کرنا چاہیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کسی کا سائز کتنا ہے کسی کی پاپولیشن کتنی ہے یا کسی کا جو ہے وہ ویگ ہے یا سٹرانگر کمپوننٹ یونٹ ہے بلکہ ان کو ایکوال ٹریٹمنٹ دیا جائے گا ساری سٹیٹس کو ہاں میمبر جو لیجسلیچر ہوگی اس میں اس کی تعداد میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اس کی ایک ایسینشل کنڈیشن جو آگے میں آپ کو بتا ایک آگے جو بائی کیمرلزم ہوتا ہے اس میں دو آوسز بنائی جاتے ہیں ایک میں پاپولیشن وائز جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور دوسری میں ساری سوبوں کو یا ساری یونٹس کو ساری پرووینسز کو ایکوالیپریزنٹیشن دی جاتی ہے اس میں سٹرانگر اور ویکر سٹیٹ بڑی اور چھوٹی سٹیٹس ساری برابر ریپریزنٹیشن ہوتی ہیں جو سیکنڈ چمبر ہوتا ہے جو اپر ہاؤس ہوتا ہے سٹیٹ کا تو فیڈریشن کے لیے ایک اسینشل کنڈیشن یہ بھی ہے کہ جتنی بھی میمبر سٹیٹ اس میں انٹر ہوں گی تو ضروری ہے کہ ان سب کو ایکوالیٹی کی بیس پر ٹریٹ کیا جائے ان سب کو ایکوالی ٹریٹ کیا جائے ان کو ویٹیج دی جائے ایکوالی نہ کہ کسی سٹیٹ کو کمزور سمجھ کے کمپوننٹ یونٹ کو کمزور سمجھ کے اس کو اچھا جو ہے ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے اور باقی جو بڑی کمپوننٹ یونٹ ہے اس کو زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ دیا جائے تو اگر ایسا ہوگا تو جو کمزور سٹیٹ ہے وہ کچھ عرصے بعد جب اس کے کنسن جو گریبنسز ہیں وہ اگر اڈریس نہیں ہوں گے تو وہ موقع ملنے پر اس سٹیٹ سے فیڈریشن سے لاتکی کے لیے کوششیں شروع کر دیں گی تو یہ کچھ ایسنشل کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک سٹرانگ فیڈریشن بنانے کے لیے ضروری ہے جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیوگریفیکل کا انڈیکوٹی ضروری ہے یعنی سٹیٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو کمپوننٹ یونٹس ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہونا ضروری ہے وہ کنیکٹیڈ ہوں جیوگریفیکل دوسرا ان کے اندر ڈیزائر فار یونین بھی ہو کہ وہ فیڈریشن کے اندر شامل بھی ہونا چاہتی ہیں کوئی کمپیل نہ کر رہا فورس پولی ان کو نہ لارہا ہو دیسری یہ ہے کہ ان کے اندر لوکل انڈیپنڈنس کی ڈیزائر موجود ہو بلکہ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو پوری ایک طرح سے اپنی لوکل اٹانومی بھی کھو رہی ہو بلکہ لوکل اٹانومی کی لوکل انڈیپنڈنس کی وہ خواہی ڈیزائر رکھتی ہو اور ان کو کیونکہ ڈسٹریبیشن آپ پاہر ہوتی ہے تو ان کو لوکل انڈیپنڈنس دی جاتی ہے پھر کبھی کبھار کامن ایکنامک انٹرس بھی موسٹلی یونائٹ کر دیتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹ کو اور جو آخری میں نے بتایا وہ ایکویلٹی ہے کہ جتنی بھی فیڈریٹنگ یونٹ یا کمپوننٹ یونٹ یا پرووینسز فیڈریٹن کے اندر ہوں گے ان سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا نہ کہ کسی کو اس کے سائز ویک ہونے پہ یا سٹرانگ ہونے پہ زیادہ ٹریٹمنٹ یا زیادہ اچھی چیزیں یا اچھا فیسیلیڈیٹ کیا جائے گا تو یہ تھا آج کا لیکچر نیکسٹ ویڈیو اسی فیڈریٹن کے بارے میں ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ